بیہار کے پونیا جلے میں مونسون کی بارش سے پہلے ہی ندی کٹاؤں نے لوگوں کو بیچین کرنا شروع کر دیا ہے بائیسی انومندل کے ہتی بندہ گاؤں میں پرمان ندی کا جلستر بڑھنے سے کٹاؤں کی گتی تیز ہو گئی ہے جس کو لے کر وارڈ نمبر ایک اور دو کے لوگ پریشان ہیں گوہر طلب ہے کہ ندی کٹاؤں کے زد میں آئے لوگ بہت قریب ہیں جن کے پاس بیٹا باری کے علاوہ ایک دھر اترکت زمین تک نہیں ہے یہاں پر ہمیشہ کٹاؤں روڈی کاج کیا جاتا ہے پر کٹاؤں کبھی نہیں رکھتے ہیں یہاں سمسی آئر ندی جو بندہ ڈال دیا ہلکہ بلکہ تو او بھی مطلب پانی نیچے اوپر ہوتے یہ بہ کے چلے جا رہا ہے اور نہ کوئی اس کا سنوائی لے رہا ہے جو آویدن ہم لوگ دیے جا کے اس ڈیو کے یہاں اور بلوک میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے گرامینوں نے ٹھوس اور پکا کاج کرنے کی پرشاسن سے گوہا لگائی ہے ابھی تو مونسون کی شروعات ہی ہوئی ہے آگے جانے کیا کیا ہوگا یہ سوچ کر لوگ چندت ہیں پھر پیچھے بھاگتے ہیں پھر ندی آتے جاتا ہے پھر پیچھے بھاگتے ہیں ابھی اس پہ آپ لوگ اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو ندی کٹاؤ کے چپیٹ میں ہیں سو 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 گھر ہے سو سو گھر ہے اس معاملے کو لے کر کے کبھی جن پرتنیدی ہو یا پھر پرخن میں یا انومندل میں کبھی آپ لوگ آویدن دیئے ہیں آویدن بہت دیئے سر کسی کو ٹینسن نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا کتنا گھر برواد ہو رہا ہے کوئی ٹینسن نہیں نہیں پاس سال سے چل رہا ہے اب ہم لوگ یہاں سے کوئی ہم لوگ کا اپائی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں رکیں گے ہم لوگ یہاں سو سباسو گھر یہ لوگ جو ہے ہم لوگ پڑیوار میں سو سباسو لوگ ہیں جس میں ہم لوگ کو بہت پریشانی اٹھانا پڑتا ہے سیلاب کے ٹائم جب آتا ہے تو پانی نیچے اوپر ہو کے مٹی کرتے 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 پریشان ہو جاتا ہے جس میں ہم لوگ یہاں تک کہ بلوگ بھی گئے بلوگ جا کے آویدن بھی دیئے آویدن دینے کے باوجود بھی کوئی آج تک سنوائی نہیں کر رہا ہے ہم لوگ اسی سے پریشان ہیں اور یہاں سے ہم لوگ گھر تو رہے ہیں اب کہیں ہم لوگ کو بھی وستہ کرنا ہے اور نہ گھر ہے نہ جمین ہے ہم لوگ کے پاس